السلام علیکم ڈیئر وی وائرز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں نیو ویڈیو نیو لیکچر فر گلاس نائن اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر میری لاسٹ ویڈیوز آپ نے نائن گلاس کی دیکھی ہوں تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے چپٹر ون اور چپٹر ون ہمارے پاس ہے میٹریسز میٹریسز کی پہلا جو ٹاپک تھا اس کو ہم جنرلس کی جو ٹرامنالوجیز تھی وہ ساری ہم نے ڈسکس کر لی تھی اور اس پہ پہلے ایکسرسائز بھی ہم نے سال کر کے اپلوڈ کر لی تھی اس کے بعد ہم ہے پاس جو نیکسٹ ایکسرسائز کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف میٹریسز آج ہم ڈسکس کریں گے یہی ٹاپک تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف تو بھی بہت سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو اور بداؤڈ اپروپر دیفنیشنز ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف میٹریسز بیکوز جیسے بھی معروض کریں گے ٹائپس آف بیکرسise آپ کو گوگل سرکز ہوگا بہت سکتے ہیں تو یہاں ہم ڈیو مزے کے لئے دیفنیشنیم کو اپلوڈ کروں گے بہت سمچیتے ہیں آپ کا مرین ایسیٹ پہ یا کونسی مے چک میں ایسیٹ ہے بہت سمچی ہے میں صرف یہاں پر ڈسکس کریں گے میں صرف یہاں پر ڈسکس کریں گے میں اس کی کوئی ڈیفنیشن نہیں لکھوں گے تاکہ آپ easiest way میں صرف types of matrix کو judge کر سکیں کہ یہ کونسی type آپ کو given ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں پہلی type کی طرف جو کیا ہمارے پاس ہے so the first one type of matrix is row matrix row matrix ٹھیک ہے what is the row matrix row matrix وہ جس میں ہمارے پاس صرف row ہوگی row کا مطلب number of rows اس میں صرف اور صرف ایک ہوگا اور ایک سے زیادہ rows اس میں نہیں ہوگی for example میں direct example سے آپ کو سمجھاؤں گی بس صرف آپ نے identify کرنا ہے کہ یہ matrix جب ہوگی اس کو ہم بولیں گے row matrix like two four eight اور nine اور nine two nine six eight ten up to nth example میں آپ کو دے سکتی ہوں وہ جس میں آپ کے پاس row صرف ایک ہو یہاں پہ دیکھیں row ایک ہی ہے column change ہے one two three یہاں پہ بھی ایک ہی row ہے اور ایک ہی column ہے ٹھیک ہے this is also one row جیسے میں نے آپ کو last ویڈیو میں بتایا تھا کہ row وہ ہوتی ہے کہ جن numbers کے نیچے ہم اس طرح line لگا سکیں اب اس کے نیچے دوسرے elements ہوتے اور اس کے نیچے دوسری line آتی تو اس کا مطلب number of rows یہاں two ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے دیکھیں یہاں پر صرف ایک ایک line لگ رہی ہے horizontally تو اس کا مطلب کہ number of rows یہاں پر کیا ہیں one ہے جب اس طرح کی matrix ہوگی تو اس کو ہم بولیں گے row matrix ٹھیک ہے here next type of matrix is column matrix column matrix now what is column matrix like row matrix وہ matrix جس کا صرف ایک ہی row اسے ہم کہتے ہیں row matrix but in column matrix we have only one column so that's why we say it column matrix اس میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک column ہوگا اور اسی لئے ہم اس کو بولیں گے column matrix ٹھیک ہے یہ کسی بھی order کا ہو سکتا ہے clear اب دیکھیں column ہوتے ہیں vertical جب vertical ایک line لگ گیا آپ کے پاس تو it means کہ یہ آپ کا column matrix ہے اور جب rows ہوں گے تو row matrix ہوگی تو آپ کے پاس صرف ایک row ہوگا column matrix ہوگی تو آپ کے پاس صرف ایک column ہوگا ایوب آپ کو clear ہوگی ہوگی اور اس طرح کی example کو آپ یہ دیکھ کے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو horizontally ہمارے پاس expanded ہو اس کو row کہیں گے جو vertically expanded ہو اسے ہم column بولیں گے so اب third type کی طرف چلتے ہیں جو ہیں ہمارے پاس square matrix اب square تو آپ نے دیکھا ہے life میں بہت جگہوں پہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے اچھے سے square کیا ہوتا ہے وہ geometrical shape ہوتی ہے جس کے چاروں sides equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ roughly میں sketch کر رہی ہوں کچھ اس قسم کا اور اگر چھوٹا کروں تو اس قسم کا ٹھیک ہے square وہ جس کے چاروں sides equal ہوں گے ٹھیک ہے equal ہوں گے اس کو ہم بولیں گے square same like in matrix ہمارے پاس جو matrix ہوتی ہے اس کے جو دو sides ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں rows and columns جب number of rows ہمارے پاس number of rows equal ہو جائیں گے number of columns کے تو ہم کہیں گے کہ given matrix ہے square matrix number of rows number of columns کے equal like 1 2 3 4 ٹھیک ہے اور we can say 4 2 8 9 11 10 6 2 1 ٹھیک ہے these are two matrices اب ان matrices میں آپ دیکھ لیں کہ number of rows یہاں پر ہے 2 ٹھیک ہے order اس کا check کر رہے ہیں اور number of columns یہاں پر ہیں 2 یعنی کہ columns اور rows دونوں کیا ہیں equal ہیں اس طرح کی condition میں آپ کے پاس matrix given ہوگی اس کو آپ بولیں دیں ہوں سکھ دیکھ نمبر روز 1 2 3 3 ہیں اور number of columns 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 سکتے ہیں کہ یہ سکوئر میٹرکس ہے اس میں ایک اگزیمپل یہ بھی دے سکتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر نمبر آف رو کیا ہے ون نمبر آف کولم کیا ہے ون سو دس آسو کارڈا سکوئر میٹرکس آئیوک کلیر ہوا ہوگا کہ وہ میٹرکس جس طرح کی جو میٹریکل شیپ میں چاروں سائٹس ایکول ہوں گی اسی طرح میٹرکس میں اس کے دو سائٹس جو ہم جنرل لیتے یہاں سے بھی دیکھیں تو یہی دو سائٹس آتے نا یہی روز یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں یہی کولمز یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں تو it means کہ جو اس کے دو سائٹس ہوں گے روز اینڈ کولمز یہ ایکول ہوں گے تو ہم بولیں گے سکوئر میٹرکس نیکس چلتے ہیں ہمارے پاس فورٹ پہ ہے ریکٹینگولر میٹرکس ریکٹینگولر میٹرکس اب ریکٹینگولر کے نام سے ظاہر ہے جس طرح سکوئر میٹرکس ہی ویسے ہی سیم ریکٹینگولر میٹرکس ہوگی جیسے یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگول ہے ٹھیک ہے یا اس طرح بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ریکٹینگولز ہیں میرے پاس اور ریکٹینگولز آپ کے پاس کس طرح ہوتے ہیں کہ اس کے دو سائٹس کی لیند تو ایکول ہوتی ہے لیکن ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یعنی دو سائٹس ایکول اور دو سائٹس ایکول اس میں اسی طرح ہوتا ہے نا آپ کے پاس کے دو سائٹس آمنے سامنے والے پیرلل سائٹس ایکول ہوں گے اور جو ان کے پرپینڈگول سائٹس ہوں گے وہ آپس میں ایکول ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس وہ میٹرکس جو اس فارم میں ہوگی وہ بھی کہلائے گی ریکٹینگولر فارم دیکھیں یہاں پہ میں لکھ سکتی ہوں کہ where number of rows is not equal to number of columns یا آپ دیکھیں اس طرح لکھنے سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ square matrix کے علاٹ ہوتی ہے square matrix میں یہ دونوں equal ہوتے ہیں rows and columns اور یہاں پر یہ opposite ہیں اس لئے اس قوم بولتے ہیں ریکٹینگولر matrix دیکھیں یہاں پہ number of rows کتنی آگئی one and two two آگئی number of rows لیکن number of columns one two three تو یہ different ہو گئے اس کا مطلب کہ یہ جو matrix ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہے ریکٹینگولر matrix اس کے علاوہ یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے one three four one two one you can see one two three rows and one two columns so there is a change of number of rows and columns so that's why we can say it are rectangular matrix ٹھیک ہے going towards the next type of matrix that is matrix number five and we have here zero اور null matrix zero کا مطلب تو آپ جانتے ہیں zero number ہے اور اس کو لکھتے ہیں اس طرح سے and null کا مطلب مطلب کچھ نہیں ٹھیک ہے تو وہ matrix جس میں کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کا دوسرا نام ہے zero یعنی ہوگا zero ہوگا اس میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو اس matrix کو ہم بولیں گے null matrix اور وہ کسی بھی order کی ہو سکتی ہے اس کے rows and columns کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن simply اس میں جو elements ہوں گے وہ zero کے علاوہ نہیں ہوں گے کچھ بھی تو لائک دس zero 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 اور we can say zero 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 یہ بھی ہمارے پاس null matrix آ جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی null matrix ہے up to son کسی بھی order کی کسی بھی type کی matrix صرف اس میں elements آپ کے کیا ہوں گے سارے zero ہوں گے so we are going to call it zero matrix اور null matrix number six ہمارے پاس ہے یہاں پہ diagonal matrix diagonal matrix کیا ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دی چلوں diagonal matrix کہ diagonal تو آپ کو پتا ہوگا کسی بھی جو matrix shape کا diagonal کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک for example rectangle سے بن گیا ہے ٹھیک ہے rectangle ہے اس کا diagonal کیا ہے diagonal کیا ہے opposite vertices جو ہیں ان کو جو line join کرتی ہے this is called diagonal ٹھیک ہے یہاں پر سیم ان دو vertices کو اگر کوئی line join کر رہی ہے تو یہ اس کا دوسرا diagonal یہ ہوتا ہے ہمارے پاس diagonals دائیگونال matrix کیا ہوگی وہ matrix ہوگی جس کے diagonals پہ آپ کے پاس non zero entries ہوں گے اور اس کے علاوہ جتنی بھی entries ہوں گی وہ ہوں گی zero like میرے پاس یہاں ایک example ہے one three four باقی باقی سارا یہاں پہ آج جائے گا zero zero یہ ہو گیا اس کا diagonal اور اس کے diagonal پہ پڑی ہیں non zero elements یعنی one three four اس کے علاوہ ہم یہ لے سکتے ہیں one zero three four سارا یہ بھی zero ہے so this is also called diagonal matrix ٹھیک ہے اس طرح کوئی اور لکھ سکتے ہیں six eight nine zero 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 so yes this is also called a diagonal matrix because its elements on the diagonal are non zero and all the other elements of the matrix are zero so we can say it are diagonal matrix ٹھیک ہے اس type کی ساری matrices کو ہم بولیں گے diagonal matrix پاس ہے scalar matrix اب scalar matrix کیا ہے scalar matrix ایک special کہہ سکتے ہیں special case میں یہاں لکھ دی تھی special case ہے کس کا diagonal matrix کا مجھری چینج ہیں دیکھیں یہاں پر elements کچھ بھی ہو سکتے تھے one تھا پھر three تھا پھر four تھا لیکن جب یہاں کی بات کروں تو یہاں پہ تین جگہ پر same element پڑا ہو ہے same in the case of square matrix یہاں پر elements change تھے اور یہاں پر elements same ہیں یہی ہوتی ہے scalar matrix جب آپ کے پاس جو non zero elements diagonal پر سارے same ہوں یعنی ایک ہی نمبر ہوگا سارے diagonal پر جتنے بھی جگہ بنتی ہیں جتنے بھی elements کی diagonal پر ان سب کی جگہ پہ کوئی ایک ہی نمبر ہوگا چینج نمبر نہیں ہوں تو ہم بولیں گے scalar matrix ٹھیک ہے دوسری بات بتانے والی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کوئی square matrix ہوں گی جن کے دونوں cases ہیں square matrix کے case ہیں اور diagonal کا special case ہے کریں گے کہ وہ diagonal ہیں یا scalar ہے ٹھیک ہے یہ چیز square matrix پہ ہوتی ہے میں repeat کر رہی ہوں اچھا چلتے ہیں پھر next type کی طرف جو ہمارے پاس ہے یہاں پہ identity matrix identity matrix کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ کے پاس identity سے مراد ہوتا ہے same ٹھیک ہے یعنی کہ اس matrix کے ساتھ اگر کسی کو add کریں گے یا multiply کریں گے تو ہمارے پاس وہ matrix مل جائے گی تو وہ کس طرح ملے گی جب اس کے elements کچھ اس طرح سے ہوں گے یہ بھی ایک square matrix ہوگی اور اس کا main diagonal ہے اس پر صرف one ہوگا کیا ہوگا same element تو ہے لیکن وہ صرف one ہے one کی علاوہ یہاں پر کوئی element بھی نہیں ہو سکتا اس والی matrix کی ٹائپ میں ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم اس کو بولیں گے of any order you can say اگر میں 4 by 4 کی لگ دوں 0 0 1 0 0 0 0 1 so this is the 4 cross 4 order of matrix identity matrix دیکھ یہ دیکھیں یہاں پہ one اس کی diagonal پر main diagonal پر one one پڑے ہوں گے one کے لاوہ کوئی نہیں ہوں گے اس کو ہم generally اگر لکھیں identity matrix کو i سے denote کرتے ہیں اور کس order پہ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم ساتھ میں یہاں نیچے mention کر دیکھیں کیونکہ دیکھیں 3 order ns کا 3 اور 3 3 cross 3 تو اس کو صرف 3 لگ دیں گے کہ 3 rows 3 columns subscribe میں اس کے add کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر میں اس والی matrix کو دیکھوں تو یہ identity matrix ہے with the order 2 کیونکہ 2 rows and 2 columns ہے square matrix ہی ہوگی یہاں پہ دیکھیں یہ cross 4 کی ہے identity matrix of order 4 اب دیکھیں square matrix ہم نے discuss کی تھی square matrix سے بات آگئی تھی diagonal matrix جس کے main diagonal پہ non zero element ہوں گے کوئی بھی non zero element اور باقی سارے elements ہو جائیں گے zero پھر آگئی scalar matrix وہ جس diagonal پہ same ساتھ جا رہا ہے کہ یہاں پہ صرف one ہو گا diagonal پہ اور کوئی element نہیں ہوگا one کے سوائے اور باقی سارے element zero تو اس کو بولیں گی identity matrix ٹھیک ہے جو ہمارے پاس matrix ہے وہ symmetric matrix لیکن symmetric matrix کو سمجھ نے کے لیے پہلے ہم نے سمجھ نہ ہوگا ایک اور چیز کو جو میں آپ کو clear کر آتی اب کسی matrix کا transpose کیا ہوتا ہے transpose ہمارے پاس وہ ہوگا کہ جب ہم کسی matrix کے rows کو اس کے columns کے ساتھ چینج کر دیں so this is called the transpose of our matrix کیسے یہ دیکھیں میرے پاس ایک matrix میں لے لیتی ہوں one two چینج کر دیتی ہوں کس طرح سے اس کا میں پہلا row اٹھاتی ہوں اور اس کو اگلی matrix کا column بنا دیتی ہوں column کا مطلب یہ row ہے نا تو یہ پہ two لکھا ہے میں اس کو پک کرتی ہوں اور column میں لکھ دیتی ہوں two پھر second row کو اٹھاتی ہوں اور next column بنا دیتی ہوں c d تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں row کو convert کیا column میں پھر سے row کو convert کیا column میں اور اگر میں دیکھوں column تو اس column کو میں 1c کو convert کر دیا row میں جب ہم rows and columns کو interchange کرتے ہیں کسی matrix کی تو we can say it are transpose of a زیادہ 1 2 3 4 5 6 9 8 10 ایک matrix ہے یہ میرے پاس 3 cross 3 کی میں نے لینا ہے اس کا transpose ٹھیک ہے transpose کیسے لوں گی میں میں اس کے پہلے دیکھوں گی کہ پہلی row کون سی ہے ٹھیک ہے پہلی row میں آرہا ہے 1 2 3 اس کو میں اٹھا کے لکھ کر دیا کولم میں اب میں next کولم row اٹھاتی ہوں 4 5 6 اور یہاں پہ میں اس کو دوسرا کولم بنا دوں گی دوسرا row دوسرا کولم بن جائے گا پھر اسی طرح تیسرا جو row ہے وہ تیسرا کولم بن جائے گا ہمارے پاس so we can say transpose of a given matrix a اور اس کو میں اور this is called the transpose of a given matrix a clear اب جب transpose clear ہو گیا ہے تو اب ہم discuss کر سکتے ہیں کس symmetric اور skew symmetric matrices ہمارے پاس کون سی ہیں اب کوئی matrix symmetric کب ہوگی جب ہم کسی given matrix کا transpose لے لیں گے اور وہ ہمیں وہ ہی matrix دے دے گی تب ہم کہیں کہ یہ matrix symmetric ہے کب جب ہمیں کوئی given matrix تھی نا a a کا ہم نے لے لیا transpose لیکن پھر بھی وہ a ہی دے رہی ہے تو اس کو ہم بولیں geometric matrix like ہمارے پاس ایک یہاں پر square ہے کچھ اس طرح سے square ہم بنا لیں یہ ایک square ہے اس کو میں اگر two parts میں divide کروں تو میرے پاس two equal rectangles بن جائیں گے اسی طرح اگر میرے پاس کوئی circle ہے میرا circle exact نہیں بنے گا لیکن چلو somehow کچھ بن گیا اس کو میں divide کرتی ہوں بالکل mid point سے تو یہاں پر دو semi circles مجھے ملیں گے جو بالکل same exact ہوں گے جتنا area یہاں پر ہوگا اتنا ہی area یہاں پر ہوگا same in the case کہ آپ same parts مل جاتے ہیں equal اور same parts مل جاتے same in the case transpose کا بھی ہے کہ transpose جب آپ set کا لوگ ہے تو وہ set یا matrix جب آپ ملے گی تو اس کو ہم بولیں گے symmetric matrix ان دو example سے میں 1224 یہ میرے پاس ایک square matrix ہے تو square matrices کو ہی ہم discuss کر رہے ہیں اس کی specialized جو آگے types ہیں تو اس ہی کے cases ہیں square matrix کے ٹھیک ہے تو یہ square matrix ہے میرے پاس یہ ایک دوسری ہے پہلے ہم اس کو discuss کرتے ہیں تو ایک کا اگر میں transpose لے لوں تو میں نے transpose میں آپ کو سکھایا کہ transpose کس طرح لیتے ہیں اس کا پہلا row اٹھا کے میں بنا لوں گولم اور اس کا دوسرا row میں بنا دوں دوسرا گولم ہمارے پاس تو آپ دیکھیں کیا A transpose اور A میں کوئی difference ہے 1 2 1 2 2 4 2 4 same to same ہے یعنی A transpose ہمارا A کے equal ہے تو we can say A symmetric matrix کون A A is called A symmetric matrix یہ نا کیا آپ A transpose کو بول رہے ہوں کہ یہ symmetric matrix ہے no آپ کی symmetric matrix ہوگی جو آپ given ہوگی ٹھیک ہے clear next ہمارے پاس B ہے اگر میں B کا transpose لے لیتی ہوں B کا transpose تو یہ پہلی رو ہے میں اس کو اٹھا کے column بنا دوں 1 2 3 next 2 4 5 2 4 5 پھر 3 5 6 3 5 6 آپ دیکھ لیں کیا B اور کیا B transpose دونوں same ہیں 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6 تو ہم کہہ سکتے ہیں B transpose is equal to B so matrix B is called the symmetric matrix ٹھیک ہے آئی ہو clear ہو گیا ہوگا پھر بھی کوئی curio ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیا کریں یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو end points ہیں ان پہ آپ کے پاس ایسے elements ہوں گے جو repeat ہو رہے ہوگے ہوں گے اگر اگر element آپ کے پاس column میں ہے تو وہ رو میں بھی ہوگا starting point میں جیسے یہ دیکھیں one three تو اپنی جگہ لیکن یہاں پہ دیکھیں two ہے یہ تو یہاں بھی two ہے مطلب row میں two آرہا تھا تو column میں بھی two ہے اس کے ساتھ پھر اگر row میں آرہا تھا three تو یہاں column میں بھی three آرہا ہے پھر یہاں پہ آرہ ہے five یہاں بھی آرہ five five اور six اور one repeat نہیں ہو رہے اس کے علاوہ باقی جو بیچ والے یہ area ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ repeat ہو رہا ہے row میں بھی ہے اور column میں بھی ہے starting points اس طرح کی جو بھی matrix ہوگی اس کو ہم بولیں گے کہ وہ symmetric matrix ہے اب next ہمارے پاس سکیو symmetric matrix ہمارے پاس جو last تھی symmetric matrix اور یہ ہے سکیو symmetric matrix یہ دونوں آپ میں بھی بھائی ہے بھائی کس طرح سے ہیں کہ ہمارے پاس symmetric matrix میں آ رہا تھا یہاں اوپر لکھ جاتی ہوں a transpose a equal اسی طرح نا اور یہاں پر سکیو symmetric میں آپ کے پاس جائے گا minus کا تو ہم اس set کو بولیں گے کہ وہ ہے symmetric matrix sorry میں بار بار set بول دیتی ہوں یہ set نہیں actually matrix ہے تو matrix جو جس کا transpose آج جائے negative of that matrix جو given ہے اس کو ہم بولیں گے symmetric اب یہ ہمیں دو matrices given ہیں ہم نے چیک کرنا ہے کہ کون کریں گے تو ہم نے کرنا ہے اس کا لینا ہے transpose میں row کو اٹھاتے ہیں column میں لگ دیتے ہیں پھر row کو اٹھاتے ہیں اور next column بنا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس rows and columns change ہو گئے transpose آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس matrix کو minus sin سے multiply کروں ہر element کو تو zero تو zero ہی رہے گا اس کو میں minus سے multiply کروں تو minus plus 3 آجائے گا پھر اس کو minus سے multiply کروں تو minus 3 اور یہ zero اس کا مطلب کہ a transpose ہمارا multiply ہو جائے minus a کے ساتھ بن جاتا ہے اور یہ جو transpose s کا یہ negative of this given matrix a ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ minus تھا یہ ہو گیا plus یہ minus plus تھا یہ ہو گیا minus کیوں ہوا کیونکہ ایک minus sin multiply کر لیں تو ہمیں یہ elements اس طرح change مل جائے گی تو we can say a is a skew symmetric set matrix ٹھیک ہے a اگر ہم b transpose کو چیک کریں تو b کا transpose دیکھ لیں 0 3 2 ہم اٹھا کے column بنا دیں پھر minus 3 0 1 minus 3 0 1 minus 2 minus 1 0 minus 2 minus 1 0 اس کے سارے وہ elements جو positive تھے یعنی 3 0 1 وہ ہو گئے اب negative minus 3 minus 2 minus 1 اور جو negative تھے وہ positive تو یہ کیسے ہو گئے کہ ان کے ساتھ کوئی sign multiply کر لیں ہم minus کا تو ہمارے پاس یہ solution ملتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بی بی آلسو ہا سکیو سیمیٹرک میٹرکس ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا جو کی تھا ٹائپس آب میٹرسیز انسواللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ